جمہو کشمیر میں ایک بار پھر سے انیس سو نبہ میں لگائے گئے ناروں کی گونج پھر سے سنائی دی جی ہاں تیس سبتہ بعد کھلی ہوئی مسجد جمعے کی نماز اور روجیں چل رہے ہیں اور ایسے پویتر مہینے میں جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاک مہینہ ہے اس پاک مہینے میں گھاٹی سے ایک بار پھر دیش ویرودی ناروں کی گونج سنائی دی حالانکہ پولیس نے بعد میں کاروائی کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن بات یہ کہی جاری ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگ جمعو اور کشمیر کی پھر سے فضا کو کیوں خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں معاملہ تھا آپ کو بتائیں شری نگر کا شری نگر نہوٹا یہ جامیہ مسجد کا اور یہ جامیہ مسجد جو ہے میر وائد عمر فارق کے وہ انڈر میں ہے یعنی انہی کے دوارہ بنائی گئی اور سنچالی سارا خرچہ وہ اٹھاتے ہیں اور میر وائد کی اگر بات کریں تو وہ دیش ویرودی ایکٹیویٹی کے چلتے اس سمیہ جیل میں ہے لیکن وہاں چوبیس پچیس ہجار لوگ جھٹے جمعہ کی نماز ہوئی اور اس کے بعد ایک بار پھر سے وہ نعرے لگائے گئے جو انیس سو نبے میں انیس جنوری کو یہ ہندووں کے پلائن کے سمیہ لگائے گئے تھے کہ ہم کو چاہیے آجا دی ہم کیا چاہتے آجا دی اس طرح کے نعرے لگے اور کچھ دیش ویرودی نعرے لگائے گئے جس کو میں بول نہیں سکتا ہوں لیکن یہ تیہ ہوا کہ مٹھی بر لوگ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جو وہاں کے سوتر ہیں جو اس جمعہ کی نماز میں بھی سامل تھے ایسے چوبیس ہجار کے قریب لگ بگ وہاں لوگ جمعہ کی نماز کے لیے اکھٹا ہوئے تھے لیکن اس میں سے پچاس ساٹھ جو یوک ہے ان لوگوں نے دیش ویرودی نعرے لگائے اس نعرے کو چلتے جو بھیڑ تھی وہاں ان لوگوں نے بھی دیش ویرودی نعرے لگانے والوں کا ویرود کیا تو یہ پہلی بار ویسا ہوا ہے کہ دیش ویرودی نعرے تو وہاں لگتے رہے ہیں لیکن ویرود کے سور بھی اب انہی لوگوں میں سے اٹھے ہیں اس بھیڑ میں باہر نکل کر کے جب پولیس اور سینج دی اس کے اوپر پتھراؤں بھی کیا حملہ بھی کیا ہے جس میں سرکشہ بل گائل بھی ہوئے اس کو لے کر ایف آئی آر کی گئی اور سرکشہ بل اب سی سی ٹی وی پھوٹے فوٹووں کے آدار پر ان لوگوں کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے جن لوگوں نے یہ دیش ویرودی نعرے لگائے تھے ان میں سے کوئی گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب گھاٹی میں اب بلکل شانتی چل رہی ہے وہاں پھر سے اس طرح کی فضاء کو خراب کرنے کی قوایت کیوں کی جاری ہے تو آپ کو میں بتا دوں اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھے رنیتی ہے اور وہ رنیتی اس لیے ہے کہ جب کیندر سرکار ہے موڈی سرکار وہ دوہزار چودے کے بعد سے اس پریاس میں تھی کہ یہ جو جمہو کشمیر میں اشانتی ہے یہ جو پتھر باج ہیں جو پاکستان کے پٹھو یہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلی کاروائی ہوئی دھارہ تین سو ستر ہٹانے کی اور دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے ساتھ ہی پولیس میں بدلاؤ کیے گئے وہاں سرکشہ بلو کی تیناتی بڑھائی گئی اور اس کے ساتھ سینہ کو فری ہینڈ دیا گیا اس کے کارن سے سینہ ایک طرف بورڈر پر وہاں کاروائی کرتی ہے کوئی انٹری نہ کر پائے اس کے لیے آپریشن کیے جارہے دن رات آتنک وادیوں کو گھس پیٹ کرنے نہیں دی جاری ہے لیکن اس کے الٹا جو کچھ ہلگاؤ وادی طاقتیں کشمیر میں بیٹھی ہیں ان لوگوں نے پھر یہاں آپریشن تھرو کیے اور انہیں لوکل لوگوں کو بھڑکا کر پھر سے سینہ کے ورود اور لوکل لوگوں کے ورود ان کو کھڑا کیا چھٹ پھٹ گھٹنائیں وہ کہیں بھی دیش کے کسی بھی کونے میں ہر گلی ہر گھر کے سامنے سرکشہ بل اور پولیس کو تینات نہیں کیا جا سکتا اور اس لیے یہ گھٹنائیں لوکل ہو رہی تھی اسی طرح جیسا 1990 میں ہوئی ٹارگیٹ کےول ہندو گولی ماری دکاندار کو گلی میں بھاگ گئے گھر میں کوئی جا رہا ہے اس کو مار دیا بھاگ گئے اور سوچی سمجھی رنڈ نیتی کے تحت ایک سڑی انتر کے تحت پھر سے ہندووں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے 1990 کے بعد کونگریس سرکار رہی اس کو لے کر کے دا کشمیر فائل جو بنی لوگوں کو پتا چلا کہ کس طرح کے ساجش ہوئی کس طرح کے اپراد ہوئے ابھی اس فلم کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں وہ یادیں تاجہ ہوئی جن لوگوں کو پتا نہیں تھا 1990 میں بہت لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ مووی دیکھی وہ اس سمیں 1990 میں پیدا نہیں ہوئے تھے ان کو پتا چلا کہ ہمارے دیش میں ہم مانو ادھکاروں کی بات کرتے ہیں ویدیش میں کچھ ہو رہا ہے یوکرین روس کا یودھ چل رہا ہے اس کو لے کر یہاں بحث کرتے ہیں کہ روس گلت کر رہا ہے تو یوکرین گلت کر رہا ہے دیکھئے معصوموں کو مارا جا رہا ہے اسطریوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن بھارت میں جو ہوا اس پر بھارت میں کبھی چرچہ ہوگی 1947 میں جو دیش کا بٹوارہ ہوا اور اس سمیں جو نرسنگار ہوا جو بلادکار ہوئے اس پر کبھی چرچہ نہیں ہوئی ہم ویدیش میں ایک ڈیڈ بوڈی دیکھ کر اس کی فوٹو وائرل کرتے ہیں اس پر ڈیویٹ کرتے ہیں اس میں اسپیس بنائے جاتے ہیں بڑا آتیہ چار ہو رہا ہے لوگ ایسی بات کریں گے ہمارے دیش کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں لبرلز میڈیا لیکن نہ 47 پر بات ہوتی نہ 1990 پر بات ہوتی اب یہ 1990 کا سچ جب سامنے آ چکا اس کے بعد وہ بھیاوے نارے ان لوگوں کے کان میں آج بھی گونج رہے ہیں جو کشمیری ہندو اپنے گھر اور پریواروں کو چھوڑ کر رات و رات بھاگنے کو مجبور ہوئے تھے کچھ لوگ تو اتنے کس قدمت نہیں تھے کہ وہ بچ کے آ سکتے کچھ ماتائیں بہنیں اس میں ایسی تھی جو اپنی عصمت کو نہیں بچا سکی لیکن جو بچ کر آئے ان کی جبانی یدی آج سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ آہ وہ کہتی ہیں ہمارے کان میں آج بھی وہ نارے گونج رہے ہیں جو مججدوں سے لارڈی سپیکر سے لگائے گئے تھے اس میں ایک مون سپیکر تھی باقی کشمیر کے رہنے والوں کی تھی کیونکہ اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ تھا ہندووں کو یہاں سے بکانا لیکن یہ نارے دوبارہ نہ سنائی دیں اس کے لیے دوہزار چوہدے میں جب موڈی سرکار آئی انہوں نے جس طرح کی سٹریٹیجی بنائی جس طرح سے سرکشہ بلو کی تیناتی کی جو یوجنائے بنائی ایک طرف یوجنہ بنائی ایک طرف وکاس کا موڈل پرستت کیا کشمیر کے اندر جو وکاس کی بیار بہائی وہاں گرام پنچائت کو گرام سباہوں کو مجبوط کیا گیا ان کو پاور دی گئی اس سے اسطحانیے لوگ سمجھے کہ یہ جو موڈی سرکار ہے جو کیندر سرکار ہے یہ ہمارے فائدے میں ہے اور اب کے پہلے کی جو سرکار تھی وہ کیول اور کیول ہمیں بھڑکا کر بھڑکا کر ہمارے ہاتھ میں پتھر اور بندوق دے کر اپنی سطح کی روٹیاں سیکری تھی لوگوں کو سمجھ میں آیا اور اس لئے مینج شٹیم میں لوگ آگئے آرہے ہیں لیکن مٹھی بھر جو لوگ ہیں جو وہاں اسی طرح کی الگاؤ وادی ایکٹیویٹی کر کے سطح میں بنے رہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے تو پیٹ میں درد ہے کہ اب کیا ہوگا ان کی راجنیتی چلے گی نہیں تو وہ ویدیشوں میں موج کیسے کریں گے ان کے بچے ویدیشوں میں کیسے پڑیں گے پروپرٹیاں ویدیشوں میں کیسے بنائیں گے اب تو کیندر فنڈ دیتا نہیں اب تو کسی الگاؤ وادی نیتا کو دلی میں بلا کر کوفی پلائی جاتی نہیں پی ایم ہاؤس میں اور اس لئے یہ بے چینی ہے تو یہ لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ اس طرح سے گھاٹی کو بدنام کریں یہ ویڈیو وائرل کرنے کا مقصد بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی ہے یہ جو نعرے لگائے گئے یہ دکھانے کے لئے کہ گھاٹی میں ابھی بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا یہ بتانے کے لئے جبکہ آپ کو بتا دوں کہ اس مسجد کا جو لوکل لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چوبیس سے پچیس ہزار لوگ اس مسجد کے اندر آئے تھے نماز پڑھنے کے لئے آس پاس ہکٹا تھے لیکن اس میں سے کل پچاس لوگ ایسے تھے جو اس طرح کی بیان باجی نعرے باجی کر رہے تھے جنہوں نے باہر آ کر پتھراؤ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماحول کو خراب دکھانا چاہتے ہیں اتنا ہے نہیں اسی طرح آپ کو بتا دوں نیتاؤں کے بیان یدی آپ دیکھو گے جو کشمیر میں راجنیتی کرتے ہیں چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو چاہے فاروق عبداللہ یہ آئے دن اسی طرح کا بیان دیتے ہیں کہ ابھی گھاٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہے موڈی سرکار چناؤ کروانے کی پرکریہ کر رہی ہے پری سیمن کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو درد ہے کہ پیوکے بھارت کا آبھین ننگ ہے اب پری سیمن میں اس کو دکھایا گیا ہے اگست کے بعد جہاں تک میرے سوترے وہ بتا رہے ہیں کہ اگست کے آس پاس کشمیر میں دوبارہ سے چناؤ ہونے والے ہیں پری سیمن کے بعد جو چناؤ ہوں گے اس کے بعد جو تصویر نہیں بنے گی آنکڑے اس طرح کے ہیں آنکلن اس طرح کا ہے کہ وہاں بھاجپا کی سرکار بننے جا رہی ہے اور اسی لیے پی ڈی پی ہو یا نیشنل کانفرنس یا پھر کانگریس ان کو دکھت ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک بار بھاجپا آگئی تو دوبارہ کسی کی انٹری وہاں ہونی نہیں ہے کیونکہ کام اتنے کیے جائیں گے بکاس اتنے کیے جائیں گے بچوں کی نوکریاں لگیں گی شانتی اسطح پیت ہوگی لوکل لوگوں کو بکاس کے موڈل سے جوڑا جائے گا آت نرور بھارت بننے کی طرف ان لوگوں کا یوگدان ابھی بھی جتنا ہے وہاں گھر گھر میں جو کام ہوتے ہیں چاہے وہ ڈرائی فروٹس کا ویپار ہو چاہے کالین بنانے کا ویفظائے ہو وہاں ہاتھ کی کاری گری ہو اس کو جتنا کیندر سرکار اس طرح میں بڑھاوا دے رہی ہے اس کے چلتے لوکل لوگ کافی خوش ہیں اور سرکار کو کیول یہ بدنام کر کے ڈرائیا گیا لوگوں کو تاکہ وہ پتھر تھامے رکھیں اب مین اسٹریم میں لوگ جب آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو دکت ہے لیکن وہ کچھ لوگ کون ہیں ان کی پہچان کی جاری ہے جتنے بھی راجنطق دل کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی ہو رہی ہے جو بیورو کریٹس وہاں بیٹھے تھے ان کے خلاب بھی کاروائی ہو رہی ہے اور جن لوگوں نے گھپلے گھوٹالے کیے ان کے اوپر بھی کاروائی ہو رہی ہے ابھی حالی میں آپ نے دیکھا جو کشمیر کرکٹ بورڈ ہے کرکٹ ایسوشییشن اس کے گھوٹالے میں فاروق عبداللہ ان کا بیٹا عمر عبداللہ اور اسی میں آپ دیکھ لیے یہ روشنی ایکٹ اس میں کئی نیتہ فس رہے ہیں یہاں تک کی جو وہاں راجپال رہے ستیپال ملک وہ بھی گھوٹالے میں فستے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو جتنے گھپلے گھوٹالے باج ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور یہ اسی سے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ اس طرح کا نیریٹیو فیلانے کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گھاٹی میں ببال ہو جائے کسی طرح اس طرح کا ماحول خراب ہو جائے تاکہ چناؤں ٹل جائیں لیکن یہ اب ہونے والا نہیں ہے ساجش کرنے والے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ہوتے ہیں اور اسی لیے اب کسی کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے جو کشمیر کو اشانت کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہ تدکال کاروائی پولیس نے کی ہے پولیس کے اندر بھی جو گھدار بیٹھے ہوئے تھے دیش بیرودی ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے نشت روپ سے اب یہ سرانیہ ہے کہ جس طرح سے کیندر سرکار کے کام کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں اب جس طرح کا لوگوں کا اتصا وہاں مین اسٹریم میں آنے کے بعد بڑھا ہے نشت روپ سے جو الگاو وادی طاقتیں ہیں ان کی جگہ ایک ہی ہے جیل اور ان کو سرکار نے جیل میں رکھا ہے اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کئی بڑے لیڈر اب جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے بندے مہتر